میں نے آپ کو پہلے جیسا کی بتایا کہ سماجوادی پارٹی میں ٹوٹ ہونے جا رہی ہے اس کی سمبھاونا کئی باتوں کو دیکھتے ہوئے ہو رہی تھی اور میں آپ کو بتا رہا تھا لگاتار کہ سماجوادی پارٹی میں کچھ جو ودھائک ہیں ان کے اندر ایک ایسہہستہ کا بھاؤ ہے اور وہ خاص طور پر رام مندر کے ویرود کو لے کر کے جس طرح سے اخلیش یادب کا رویہ رہا ہے مسلم تشٹی کرن جس طرح سے اس نے کیا اس کے بعد اب دوہزار ستائیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ ودھائک اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ستائیس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی سرکار بننا تے ہیں اب اس کے بعد جو لوگ اپنا کیریئر لمبا چاہتے ہیں ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر میں بھی سرکار ہے جو انتیس میں بھی ریپیٹ ہوگی اتر پردیش میں یوگی عادتناتھ ہیں جو کہ ستائیس میں بھی پھر سے ایک بار سرکار بی جے پی کی بنائیں گے جیسے ہی اکھلیش یادو نے نیتہ پرتیپکش کی گھوشنا کی اس کے بعد سے یہ کلیئر ہو گیا کہ چاچا شیعپال کا کوئی چانس اب نہیں رہا ہے ان کو سائیڈ میں کر دیا گیا اور ایک برہمن چہرہ کو آگے لا دیا گیا اس کے قارن سے اب سماج وادی پارٹی کو جو ابھی لوگ سبہ چناؤں میں ووٹ ملی تھی دلیتوں کی وہ دلیت ووٹ بھی اب سماج وادی پارٹی سے چٹکنے والا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حالانکہ دلیت ووٹ سماج وادی پارٹی کو نہیں ملا وہ ملا ہے کونگریس کے نام پر کیونکہ کونگریس سے ان کا سمجھوتا تھا اور اکھلیش یادو کو چاہیے یہ تھا کہ پہلی بار پی ڈی اے پی ڈی اے کی بات انہوں نے کی پچھڑا دلیت اور نیتا پرتیپکش بنایا اس سے اب اتر پردیش کے دلیتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیول آپ کو بورٹ بینک کی طرح استعمال کریں گے آپ کے ہیتوں کی کوئی چنتہ ان کو نہیں ہے اسی کے ساتھ اب اکھلیش یادو کے جو ویدھائک ہیں وہ کھل کر کے ویرود میں آ گئے ہیں اور آپ کو بتاؤں اسی میں سماج وادی پارٹی کے راکیس پرتاب سنگھ یہ ویدھائک ہیں اور انہوں نے کھل کر کے اب اکھلیش یادو کی مخالپت انہوں نے کھلے آم یہ کہہ دیا کہ دیکھو بھائی جس طرح سے اب سماج وادی پارٹی میں بہاری لوگوں کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے جس طرح سے سماج وادی پارٹی میں چاہے بولی وڈ سے چڑے ہوئے لوگوں یا ادھیوک پتیوں ان کو جو ٹکٹ دیا جا رہا ہے اس کے قارن سماج وادی پارٹی کا جو کارے کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہا ہے کوئی بہار سے آتا ہے وہ اپنا ٹکٹ پراب کر لیتا ہے اب اس کے قارن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رام بھکت ہوں اور میں دیش بھکت بھی ہوں یعنی رام بھکتی اور دیش بھکتی پر کوئی بات آئے گی تو میں منٹ نہیں لگاؤں گا میں سماج وادی پارٹی چھوڑ دوں گا آپ کو بتاؤں یہ راکیش جو راکیش پرتاب سنگھ ہے ان کا جو یہ کھل کر بیان آیا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اور ایسے سماج وادی پارٹی کے ودایق بھی اس طرح کی بیان باجی کریں گے اور اس کا قارن ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سماج وادی پارٹی میں آپ دیکھئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے جایہ بچن کو راج سبا بھیجا اس کے بعد کچھ ادیوگ پتیوں کو راج سبا بھیج رہے ہیں اور اس کا ورود اس لیے ہو رہا ہے کہ بھئی آپ تو کیول کیول کس لیے بھیجا جاتا ہے کس طرح سے بھیجا جاتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو سماج وادی پارٹی کا کارے کرتا ہے جیسا کی راکیش پرتاب کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو کارے کرتا سماج وادی پارٹی کے لیے دن رات کام کر رہا ہے بھائی اس کی آپ چنتہ ہی نہیں کرو گے اس کے بجائے بہار سے آدمی لاکر بٹھا دو گے اور اب اخلیش عادب کو تو ایک مگالتہ کیسا ہو گیا ان کو لگنے لگا کہ جس طرح سے لوک سبا چناو کا ریجلٹ آیا ہے اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ دو جار ستائیس میں ان کو سماج وادی پارٹی کے بینر پہ کوئی اگر وہ برہممن بھی لڑائیں گے تو اس کے ناتے برہممن سارا ان کو بوٹ مل جائے گا پھر ان کو لگتا ہے پی ڈی اے پی ڈی اے کی بات کرتے ہوئے جیسا دلیتوں نے لوک سبا میں ان کو بوٹ دیا وہ لوک سبا میں بوٹ ان کو بیدان سبا میں بھی مل جائے گا الیکشن میں اور ان کو یہ لگنے لگا کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے ستہ پرابت کر لوگے یہ اخلیش عادب کو جو مگالتہ ہوا ہے یہ کیول ہوا ہوا ہی ہونے والا ہے ابھی آپ اپچناو آ رہا ہے آپ دیکھ لیں اور میں گارنٹی سے لکھ کے دے رہا ہوں جیسا میں نے کہا دس میں سے پانچ سیٹے تو سماج وادی پارٹی کی ہی ہیں مسلم بہول ہیں یادو بہول ہیں ان کی بات تو کرنا چھوڑی دو کیونکہ وہ سماج وادی پارٹی کی ہیں لیکن باقی کی جو پانچ ہیں ان میں سے ایک بھی سیٹ سماج وادی پارٹی کو ملنے والی نہیں ہے اور جو اخلیش عادب کے پاس یعنی سماج وادی کے پاس وہ جو افدیش پرسات پاسی کی سیٹ تھی ایوڈیا والی وہ بھی اب آپ دیکھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی اس سیٹ کو لینے والی ہے یہ سب سے بڑا جھٹکہ اخلیش عادب کو لگنے جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ چناؤں تک ہو سکتا اس کے پہلے ہی یہ کام ہو جائے کیونکہ اب رام مندر کا مدہ اس بار حالکی رہا ہے لیکن جس طرح کی باتیں اب ہو رہی ہیں اس باتوں کو دیکھتے ہوئے اب تو یہ بالکل صاف ہو رہا ہے کہ بھئی اب دیکھئے سیدھا سیدھا ویدان صبح میں یوگی عادت ناددین نے سنبودت کیا انہوں نے تو سیدھا کہا کہ ہماری جو سرکار ہے ہم انٹی رومیو اسکوائیڈ بنا رہے تھے تو اس کا ویروت کون کر رہا تھا سماجوادی پارٹی سماجوادی پارٹی اس کا ویروت کیوں کر رہی تھی کیونکہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر پولیس نے جو ایکشن لیا ہے ایسے گنڈے لوگوں کو پکڑا ان کا زیادہ تر کا کنیکشن سماجوادی پارٹی سے تھا اس پر آپ سوچئے کسی کے پاس جواب نہیں ہے اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہماری سرکار جو کام کر رہی ہے وہ گنڈے مافیا موالیوں کے خلاب کر رہی ہے اور ہم اس پر قانون بناتے ہیں لیکن سماجوادی پارٹی اس کا ویروت کرتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر لوگ جہاد پر یوگی آدیتنات جی کوئی قانون بنا رہے ہیں سماجوادی پارٹی کو کیا دکت ہے بھائی کسی بہن بیٹی کی عجت لوٹے جھونٹ بول کر اس کو ویباہ کر کے دھربانتریت کیا جائے کیا یہ ٹھیک بات ہے اور یہ جو وشہ ہے اس وشہ کو لے کر کے سماجوادی پارٹی کے ویدائکوں کے اندر چنتن منن چل رہا ہے کیونکہ جو ہندو ہے اس کے اندر یہ بات آئے گی کہ جو مسلم کمیونٹی سے ویدائک ہیں ان کی تو تشتی ہو رہی ہے اخلیش یادب کی جب سرکار تھی انہوں نے کس طرح سے کروڑوں روپیہ ان کے قبرستانوں کو دیا اس کے اُلٹ جو ہمارے شمشان ہوتے ہندووں کے اس کے لیے ایک روپیہ نہیں اور اسی لیے کہیں نہ کہیں ہندو جو ویدائک ہیں ان کو یہ سوچنے کو تو مجبور کری رہا ہے کہ مسلم تشتی کرن پر یہ جو سماجوادی پارٹی چل پڑی ہے اتنا تشتی کرن ہو گیا ہے کہ اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ہے اپنے چاچا جی کو بھی سائیڈ کر لے رہے ہیں اور کیول ستہ میں ان دکھ گئی ہے کہ بھی ستہ میں کیسے بنے رہے ہیں اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولیں گے اس کے لیے اب آپ دیکھئے کہ جاتیگت گھڑنا کی بات کر کے ان کو لگتا ہے جاتیگت گھڑنا کی بات کریں گے تو جاتیگت گھڑنا سے ہو کیا جائے گا جاتیگت گھڑنا کرانے سے کسی کا بھلا ہونے والا ہوتا تو بھیہ اب جب سے دیش آجاد ہوا ہے تب سے لے کے اور ابھی تک 2014 تک کیندر میں مہدی سرکار تو نہیں تھی اس کے پہلے آپ ان کا بھلا کر دیتے لیکن دلیتوں کو چھلا گیا کونگریس نے بھی آرکشن تو دیا لیکن وہ آرکشن دے کر بھی نہیں دیا یعنی نام کو آرکشن کی گھوشنا کر دی لیکن وہ آرکشن کاغجوں میں پورا نہیں کیا گیا ایسی انیک ویکنسیاں ہیں دلیتوں کی جو خالی پڑی ہے کیونکہ یہ قانون بھی ہے کہ دلیت کی جو پوشٹ ہے اس کے بجائے آپ سامانے کیٹیگری کو بھرتی نہیں کر سکتے لیکن سرکاروں نے یہ کانگریس کے راج میں کیا کہ وہ ویکنسیاں خالی رکھی لیکن دلیت کو نہیں دی اب یہ اخلیش یادب کی بات کر لو جاتیگت کار کھیلتے ہیں لیکن جب ان کی سرکاریں ہوتی ہیں کیا کسی دلیت کو انہوں نے تھانا انچارج بنایا کیا کسی دلیت کو انہوں نے چوکی انچارج بنایا کیا کسی پچھڑے کو انہوں نے کہیں مہتوپونڈ پد کی کوئی جمعیداری دی پتر ہے نہیں کیول اور کیول ان کو اپنی ایک وشیش جات سے پریم تھا اور اس کے قارن انہوں نے کیول ایسا صدر کر دیا کہ یہ سرکار تو بس کیول ایک ورک کے لیے ہے ایک جات کے لیے ہے تو پھر پی ڈی اے فورمولا کیا ہے پی ڈی اے فورمولا کیول ایک چھلاوا ہے پی ڈی اے فورمولا کیول ستہ میں جانے کا ایک ان کو دکھتا ہے سوتر ہے جس کو جھوٹ بول کر کے جنتہ کا ووٹ لے لو ان کے ساتھ راہل گانی مل گئے تو کھٹا کھٹی ہو جنا اور گھوسنا کر دیا کہ ہم پیسے دیں گے اب یہ کیا جواب دیں گے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اب چناؤ کے میدان میں اترنا ہے حالانکہ یوگی آدیتنات کا دعویٰ ہے کہ ہم اپ چناؤ میں دس کی دس سیٹیں جیتیں گے لیکن میں پھر سے کہہ دوں کہ دس میں سے پانچ سے اگر ایک سیٹ بھی جادہ لے آئے اور خاص طور پر وہ اہدیہ والی تو نشت روپ سے سمجھ لیجئے کہ یہ سو میں سے ایک سو دس نمبر ہے اور اب یہ اتر پردیش میں ہونے جا رہا ہے اور اسی لئے سماجبادی پارٹی کے اندر کھل بلات ہے سماجبادی پارٹی کا یہ ایک دھلا چاہے وہ سیوپال یادو آئے یا نہیں آئے حالکہ میں بتا چکا ہوں کہ سیوپال یادو بھی اپنے کو ایسے ایسے محسوس کر رہے ہیں اب ان کے ساتھ ایک بڑا بر جیسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پینتالیس ویدھائک اور اٹھارے سانسد وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں یا اپنا دھڑا الگ بنا کر اپنی ایک پارٹی بنا سکتے ہیں دونوں میں سے کیا ہوگا یہ سمجھ بتائے گا لیکن اتنا جرور ہے کہ اب ویدھائکوں نے کھل کر ویرود کرنا شروع کر دیا ہے یہ راکیس سنگھ کا یہ کہنا جو یہ راکیس پرتاب سنگھ نے جو بولا ہے کھل کر یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اکلیش یادو کی مخالپت کوئی کھل کر کر رہا ہے اور یہ ایک سروعات ہو چکی ہے اور یہ سروعات اب رکے گی نہیں ابھی آپ دیکھیں گے کچھ اور لوگ اندر سے ابھی آواز اٹھانا شروع کریں گے رہے تھے پچھڑا پچھڑا کر رہے تھے او بی سی او بی سی کرتے تھکتے نہیں ہیں تو بھائی او بی سی میں کیا کیول یادو بچا ہے ہمارا کیا ہے یہ جواب مانگا جائے گا اکلیش یادو کو اس کا اتر بھاری پڑھنے والا ہے ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں اور اسی لیے یہ سماجوادی پارٹی میں اب ٹوٹ ہونے کی سمبابنہ دکھائی دے رہی ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے ماترم